اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو ضائع کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا سن ساتھ میں اسے عمرہ قضاء کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں تیہ ہو گیا تاکہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجئے تو عمرہ قضاء جو ہے یہ عمرہ کیونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضاء اس عمرے کی قضاء اگلے سال جو ہے سن ساتھ نے آپ نے دی اور تین دن تک قریش نے مکہ کو خالی کر دیا پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان تین دن تک مکہ کے انگر مقیم رہے انہوں نے اپنے اکنان سے عمرہ آدھا کیا تو فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّوْيَابِ الْحَقَ اللَّهُ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو اس میں قطن کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں لَتَنْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُونَ وَمُقَسِّرِينَ لَا تَخَافُونَ تم اے مسلمانوں لازمان داخل ہوگے مسجدِ حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ آمینین بے کھٹکے مُحَلِّقِينَ رُوسَكُونَ وَمُقَسِّرِينَ اپنے سروں کو حلق بھی کراؤگے اور قصر بھی کراؤگے سر ملوا دینا احرام کھلتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے اور چھوڑنے وال کر دینا یہ قصر ہے تو مُحَلِّقِينَ رُوسَكُونَ وَمُقَسِّرِينَ لَا تَخَافُونَ اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یعنی جو ہو گئے آگلے سال کہ بالکل مکہ خالی کوئی اندیشہ نہیں کوئی مُڑبیر نہیں کسی طرف سے کوئی تانہ نہیں کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوبر فَعَلِمَ مَعْلَمْ تَعْلَمُ تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے فَجَعَلَ مِنْدُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے ورے اس لیے کہ اس عمرِ قضاء سے پہلے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا اس میں اس میں جو غریمت آئی ہے بہت نمائیہ وہ غزوہ خیبر کی ہے ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گھر تھا بہت مالدار تھے پھر یہاں سے جو گئے تھے جو قبیلیں نکل کر گئے تھے وہ بھی اکثر ان میں سے وہی آباد ہو گئے تھے تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو غیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ تم عمرِ قضاء ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالی تمہیں فتن دے گا نصیب کرے گا اب وہ آیت آگئی یعنی یہ جو سلسلہ جا رہا ہے سراتِ مستقیم سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے یہ سورہِ توبہ میں آئت ہم پڑھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیدھرہو والدین کلہی ولو کرے حل مشرکون یہاں آخری حصہ و کفا باللہ شہیدہ لیکن سورہِ توبہ والی آئت جونکہ تم پھر سورہِ صف میں آ جائے گی وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر یعنی قرآنِ حقیم جو ہدایتِ کاملہ ہے نو انسان را پیامِ آخرین حاملِ او رحمتُ لِلْعَالَمِ هوَ الَّذِي أَسْلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْتِ اور دینِ حق دے کر بھیجا ہے یہ دین کی بات کیجئے اب دیکھئے الدین انعقیم الدین اللہ کی دین کو قائم کرو اَمْ لَهُمْ شُرَكَاوْ شَرَوْ لَهُمْ مِنَ الدِّینِ مَعْلَمْ يَادْمْ بِهِ اللَّهِ کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے اللہ نے انہیں دینِ حق دیا ہے اور دینِ حق اس لیے دیا ہے کہ ان سے غالب کریں کل کے پولے نظامِ زندگی کے اوپر پولے نظامِ زندگی پر وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحُدَا حِدَایت دے کر قرآن دے کر وَدِينِ الْحَقِ وَسَچَا دِينِ حَقْدِينِ عَادِلَانَ نظامِ زندگی دے کر لَيُزْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّ تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل نظامِ زندگی پر وَقَفَعَ بِاللَّهِ شَهِدَا اور کافی ہے اللہ بدد کے لیے عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں اس طرح شہید کا مطلب یہ مدد کے ہے اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہِ بقرہ کے تیسے رکو میں آیا تھا بلالو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو چونکہ اصل میں شہدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا شہدہ یشدو کسی کے موجودگی اور حاضری جو موجود ہوتا ہے وقوعے پر وہی صحیح گواہی دینے کا ہے لہشتی ہے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہے آپ کا کوئی دوست ہے بڑا آپ کا بہی خواہ ہے لیکن جب آپ پر کوئی ستم ہو رہا تھا ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ وہ کیا کرے گا آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو مددگار بھی مانی ہے لفظ شہید کے وقفا باللہ شہیدہ اللہ خافی ہے مددگار کی حیثیت سے صدق اللہ العصیم